اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر قومی اقلیتی کمیشن پاکستان کا ستارمہ اجلاس شیئرمن قومی اقلیتی کمیشن پاکستان چیلا رام کیولانی کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا اسلاس میں وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم اہانگی کے اڈیشنل سیکٹریس میں دیگر حکام شریک ہوئے اراکین قومی اقلیتی کمیشن پاکستان ڈاکٹر سارہ صفدر روشن خرشی ونشو راجہ قوی دعوت شاہ لیاقت کیسر سمیت البرٹ ڈیویڈ اور ڈاکٹر جے پال جہا بڑیاب بزر یعظوم شریک ہوئے اسلاس میں جیلا رام کیولانی سمیت اراکین قومی اقلیتی کمیشن پاکستان کی جانب سے اقلیتی فلاح و بہبوت کی مختلف مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اسلاس میں جیلا رام کیولانی سمیت دیگر اراکین قومی اقلیتی کمیشن پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز وزیراسم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے کیے جانے والے وعدے کیے وہ قومی اقلیتی کمیشن پاکستان کا ایکٹ جلدہ سلطھ پارلیمان میں لے آئیں گے اور اسے منظور کروائیں گے اس پر ان کا شکریہ دا کیا جبکہ ملک بھر میں اقلیتی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی اور ان کی مرمت کے کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا جیلا رام کیولانی نے مزید کہا کہ سرکار کی جانب سے سینٹری ورکرز اور دیگر ایسی نوکریوں کی اشتہار پر لکھا جاتا ہے کہ اقلیتی برادری سے وابستہ لوگ درخواستیں بھیجیں جن پر اقلیتی برادری کی دل آزاری ہوتی ہے سینٹری ورکرز پر درخواستیں صرف اقلیتی برادری ہی کیوں دے چیلا رام کیولانی کا وزارت مذہبی امور اور بیل مظاہر ہم اہانگی کے حکام سے سوال سینٹری ورکرز کی نوکریوں کے اشتہار میں اقلیتی برادری کے لیے نہیں سب کے لیے اوپن رکھا جائے محکمہ تعلیم سے مخاطب ہو کر چیلا رام کیولانی نے کہا کہ اقلیتی تہواروں کے دوران امتحانات لیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے بچے اور بڑے کوئی بھی سکون سے اپنا تہوار نہیں منا پاتا اس لیے امتحانات جس طرح ایدوں کو نظر میں رکھ کر لیے جاتے ہیں ویسے ہی اقلیتی تہواروں کو بھی نظر میں رکھا جائے اس لاز میں دیگر اقلیتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور متعلقہ آداروں کو ان کے حل کے لیے ہدایت بھی جاری کی گئی آخر میں چیئرمن قومی اقلیتی کمیشن پاکستان چیلا رام کیولانی سمیت راکین قومی اقلیتی کمیشن پاکستان کی جانب سے ملک بھر کی مسیح برادری کو یسو مسیح کی ولادت کی مبارک بات سویس کی گئی